اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شکر کروں گی فوات خان کی برڈر سیلیبریشن ہوئی ہے فورٹین جو ہے وہ برڈر سیلیبریٹ کی گئی ہے بوٹ پہ یعنی کہ کریوز میں جو ہے وہ ان کی برڈر سیلیبریشن کی گئی ان کی وائف کی طرف سے جو ہے وہ فوات خان کو سپرائز دیا گیا کیونکہ چالیس سال کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں فوات خان سو ان کو ان کی وائف نے ان کی وائف جو ہے صدف ہے بہت بڑی فیشن ڈیزائنر ہے سو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہزبین کی برڈرے کے موقعے پہ جو ہے وہ ان کو سپرائز دیا کریوز میں بوٹ میں جو ہے وہ برڈر سیلیبریشن کا اور دونوں ہزبین اور وائف وہاں گئے اور کیک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کیک ہے اس پہ فواتی لکھا ہوا ہے فوات خان جو ہے وہ چالیس سال کے ہو چکے ہیں اور اس موقع پہ انہوں نے برڈرے سیلیبریٹ کی ہے اور فوات خان کے جتے بھی فرنڈز ہیں ان سب کو ان کی وائف نے انوائیٹ کیا اور فوات خان کو سپرائز دیا کہا کہ برڈے کے لیے ہم جو ہے وہ لنچ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر آگئے سو فوات خان بہت زیادہ خوش ہوئے اور سو فوات خان کی برڈرے کے موقع پہ جب ان کے فرنڈز وغیرہ آئے تو انہوں نے کہا کہ فوات کو کہ تمہیں وائف نے تمہیں سپرائز تو دے دیا اب تم اپنی وائف کو سپرائز دو یعنی کہ کوئی سانگ جو ہے وہ سنگ کر کے سناو کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے سو فوات خان نے جو ہے وہ بوٹ پہ ہی اپنے فرنڈز کے ساتھ مل کے اپنی وائف کے لیے سانگ بھی گایا ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں انہوں نے کونسا سانگ جو ہے وہ گایا ہے اور اتنی خوبصورتی ہے اور بلکل فوات خان لگ نہیں رہے کہ وہ چالیس سال کے ہو گئے انہوں نے جو سوائٹر پینی وی ہے اس پہ بھی فورٹی ہی لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں چالیس سال کے ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میری عمر چھپانی چاہیے یا اس طرح بلکل نہیں ہے جو میں ہوں چالیس کا تو میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کپلز کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں کیک بھی کتنا پیارا سا ہے اور سارے کے سارے فرنڈز بھی آئے ہیں وہ ہے مرزا بھی موجود ہے یہاں پہ پورا انہوں نے بوٹ پہ رکھا سردیوں میں بوٹ میں ہواوں میں اتنی اچھی جو ہے وہ انہوں نے بردے کو سیلیبریشن کی ہے سو سو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بردے سیلیبریٹ کی ہے بہت انجوائیمنٹ کیا ہے سو میری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے گا اللہ حافظ